شینگر میں سبتگری انسٹیٹور آف میڈیکل سائنسز اینڈ ریسارچ سینٹر بینگلور کی طرف سے انٹرناشنل فیزیو تھرپی کانفرنس کا انقاط کیا گیا اس فیزیو تھرپی کانفرنس میں فیزیو تھرپسٹ اور میڈیکل سوڈنٹ نے شرکت کی اس کانفرنس کا مقصد فیزیو تھرپی کے فائدے کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دینا تھا اس شاندان کانفرنس میں ملک ہی نہیں بیرون ملک سے فیزیو تھرپسٹ نے شرکت کی شینگر میں انٹرنیشنل فیزیو تھرپی کانفرنس کا انقاط کیا گیا یہ کانفرنس سبتگری انسٹیٹوٹ آف میڈیکل اس کانفرنس کا مقصد لوگوں کو فیزیو تھرپی سے واقف کرانا تھا تیزی سے بدلتے دور میں علاج کے طریقے بھی بدل رہے ہیں لوگ دواؤں کے بجائے فیزیو تھرپی میں بھی اب اپنے مرز کا علاج تلاش رہے ہیں اس میں ہمارے پورے کنٹری کے ہندرستان برچ سے فیزیو تھرپسٹ آئے ہیں اس میں ہمارے دو سو پچاس زیادہ فیزیو تھرپسٹ ہیں سینئر از ویل از ہمارے سٹورنٹ یہ کانفرنس ہم نے اس لئے منقعت کی ہے تاکہ جو ہمارے لوکل فیزیو تھرپسٹ ہیں جو باہر نہیں جا پاتے ہیں وہ ان سب سینئر فیزیو تھرپسٹ سے ان سے سیکھ کے فائدہ اٹھائیں تاکہ پھر وہ یہ سب چیزیں اپنے پیشنس پر اپلائے کریں اور آخر میں اپنے ہمارے پیشنس ہیں انہیں یہ فائدہ ملے اس سے پہلے ہم نے کانفرنس کی تھی کیشکون اکٹوبر میں جس میں ہمارے ڈائیس ہو تھے لیکن یہ پہلی انٹرنیشنل کانفرنس ہے جو ہم کشمیر میں کر رہے ہیں ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ جو فیزیو تھرپی ہے جو پہلے بہت کم لوگوں کو پتا تھی یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو ابھی ہمارے شہر میں کافی اس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے لیکن جو دور درست علاقے ہمارے ہیں وہاں پہ ابھی اس کا زیادہ چال چلن فیزیو تھرپی کا نہیں ہے فیزیو تھرپی کے ذریعے بڑے بڑے مرز آسانی سے ٹھیک ہو رہے ہیں فیزیو تھرپی پر منقض ہوئی اس کانفرنس میں دو سو تیس وفد نے شرکت کی اس کانفرنس میں بتایا گیا کہ ہم تھرپی کے ذریعے بھی اپنے جسم کا خیال رکھ سکتے ہیں اپنی بیماریوں کے آسانی سے علاج کر سکتے ہیں وادی کے ڈاکٹر مسارت شفی پچھلے کئی برسوں سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو فیزیو تھرپی کے فائدے بتائیں یہ بہت اچھا ہے ہمارے اکیڈمک لیول کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں ڈیفرنٹ کالجز سے یہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں ابھی نپال سے نائجیریہ سے یہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنس رہاں دن ایک لوکل کانفرنس کنڈکٹڈ بائی دی فیزیو تھرپیس دی کالیج آنگلور اور دی لوکل فیزیو تھرپیس آروند ہیر ان کشمیر تو یہ انیشیٹیو لیا ہے ہمارے جونیس میں زیادہ کرید دینا چاہوں گا ڈاکٹر مسارت جی کو کہ انہوں نے ایک کانفرنس ماری یہاں اس سے پہلے بھی ہوئی انیورسٹی میں تو کافی اچھا رسپونس رہا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں بھی ابھی نئے ٹکنیکس آ رہے ہیں نئی ٹریٹمنٹس آ رہی ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں انشاءاللہ اور سب سے بڑی بات کے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بہت سیکھنے کو ملتے ہیں انٹرنیشنل فیزیو تھرپی کانفرنس میں میڈکل طلبہ کو پریزنٹیشن کے ذریعے تھرپی کی باریکیاں بتائی اور سمجھائی گئیں کانفرنس میں شامل ہوئے تھرپیسٹ نے طلبہ کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ آج بلڈ پریشر اور جوڑوں میں درد جیسے مرز کے علاج تھرپی کے ذریعے آسانی سے کیے جا سکتے ہیں جب ہم نے شروع کیا ہم نے اپنے پڑھائی کی جس پندرہ سال پہلے تب ہم یہ سنجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ کو گرگر جا کے بتانا پڑے گا فیزیو کیا ہے تو ماشاءاللہ 13-14 سال کے بیچ میں آپ کافی ایوارنس آگی ہے لوگ کے بار بیچ میں اور انہیں آپ کو پتہ ہے کشمیر کے لوگ بڑے ہیلتھ کانشیس ہیں تو وہ ہر کوئی چی چھوٹی سرہ سے نہیں لیتے اس کے بڑا سیریس لنگ لیتے ہیں تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ صرف سلی مگر میں لیکن پورے جو دور دور کے ہمارے جسٹکس ہیں اس میں بھی یہ پہنچے تاکہ وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اوٹھا سکے باہر تھنڈی ہے تو اندر نولیج کی گرمہ ہاتھ ہے بہت زیادہ ایڈوانس ہمیں یہاں پر ملے ہیں اور کانفرنس is the only thing where we get updated with the variety that appears latest کیا چل رہا ہے and we can definitely say that it is a majestic type of Physiocon that from whole over the country all students have come and we have experienced a lot and being in کشمیل it's really a very good experience over here کانفرنس میں شامل ریاست کے تھرپسٹ نے کہا کہ سرکار فیزیو تھرپی کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے لوگوں کو اس کے بارے میں بیدار کرنا وقت کی ضرورت ہے زیادہ دوائیں لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں تھرپی کے ذریعے لوگ آسانی سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں ڈاکٹرز نے کہا کہ اس طرح کی کانفرنس سرکار کی جانب سے بھی ہونی چاہیے زی سلام کے لیے سینگر سے منظور احمد پھٹ کے ریپورٹ